شاید کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن ماضی میں اگر آپ دیکھیں پاکستان کی جو سیاسی ٹرینڈ ہے اس میں پاپیلیریٹی تب ہی آتی ہے جب آپ باہر جاتے ہیں اور آپ جو ہے وہ انٹی سٹابی لیکن فاطسہ اگر الیکشن کیمپین کے دوران باہر بیٹھ کے نواز شریف یہ گیس نہیں کر پائے کہ انہیں ووٹر کے ساتھ کنیکٹ کیسے کرنا ہے تو ابھی الیکشن ہار کے اپنی سیٹیں ہار کے ایسے طریقے سے جیت کے جہاں پہ وہ خود شرمندہ ہے ان کے کالیگز اب وہ کیا نیا بیانیاں رکھائیں گے دیکھیں پرابلم جو ہے نا وہ ایکچولی صرف بیانیاں کا نہیں ہے بیانیاں تو بیانیاں جو ہے وہ ایکچولی آپ کی جو ایک اوورال سیاست ہے اس کو اس کی ترجمانی کرتا ہے اب اوورال سیاست کیا ہے یعنی اگر آپ اس وقت پی ایم ایل این سے پوچھیں کہ آپ کی سیاست کیا ہے what do you stand for تو وہ یہ تو ضرور کہہ دیں گے جی اچھی گووننس پروجیکٹس روڈز فلانہ یہ بلکل ہے لیکن یہ کہانی نہیں بنتی عمران خان صاحب کے بارے میں آپ جو مرضی کہیں انہوں نے جو ہے وہ ایک اپنی کہانی بنا لی ہے وہ یہ نہیں کہتے کہ جی میں نے جو ہے وہ کوویڈ میں بڑا زبادست کام کر لیا میں نے یہ ان کی ایک کہانی ہے وہ کہانی بناتے ہیں اس میں کتنا جھوٹ ہے کتنا سچ ہے کتنا غلط ہے کتنا صحیح ہے وہ بات کی بات ہے کتنی اگزائجریشن ہے وہ سائفر بنا دیا بات کا بتنگڑ بنا دیا کچھ تھا ہی نہیں کر دیا کہانی بنا دی سو وہ بیانیاں بن گیا اب وہ کیش کر آ رہے ہیں سو اس لیے پی ایم ایل این کے لیے ایکچول اپ پرابلم جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ ان کی سیاست جو ہے وہ اب ہے کیا اور صرف یہ کہنا کہ ہماری سیاست یہ ہے کہ جی ہم ملک میں حالات بہتر کریں گے that is not good enough کیونکہ جب وہ ہوں گے نو ہوں گے سو ہوں گے ابھی تو نہیں ہے یہاں پہ وہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے اب نواز شریف صاحب اور ان کی جو جماعت ہے ان کو یہ پرابلم ہو رہا ہے اور سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ ہے پنجاب کیونکہ پنجاب کی پارٹی ہے نا دیکھیں پیپلز پارٹی کے پاس سندھ ہے اس کا خطرہ نہیں ہے کسی چیز کا جب تک اس کے پاس سندھ ہے وہ ایک پلئر ہے عمران خان صاحب کے پاس پہلے کے پی تھا اب پنجاب میں ان کی بہت بڑا فوٹپرنٹ ہے پی ایم ایل این کا پرابلم یہ ہو رہا ہے کہ یہ اپنے بیس میں یہ سپورٹ لوس کر گا اور ہم اس بات پر تو اعتراض کرتے ہیں کہ عمران خان کے پاس سب پوپلارٹی ہے لیکن اٹلیسٹ ہے اور اگر اگلا الیکشن وہ نہیں جیتے ہیں تو الیکشن تک تو یہی لگ رہا کہ ان کی پوپلارٹی رہے گی لیکن نواز شریف کی پوپلارٹی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے جب الیکشن آ رہے ہوں وہ جب چیک کیش کرانے والا کہ وہ پوپلارٹی کا چیک ہے الیکشن ہوں گے تو کیش ہوگا تو اس لیے وہی لوجک اگر میں پی ایم ایل این پر ڈالوں بطول تو پی ایم ایل این کو شاید تھوڑا سا یہ تو سا رہا ہے کہ جی اگر ہماری اس ٹائم مقبولیت نہیں ہے تو اس کا فرق اسی نہیں پڑھ رہا کیونکہ ہم تو الڈ اقتدار میں لیکن پوپلارٹی یا مقبولیت جو ہے اس کے لیے آپ کو کچھ پلان تو بنانا ہے کہ آپ نے واپس کیسے آنا ہے اور میں آپ کو یہ جو آرگیو کر رہا ہوں یہ ہے کہ جب تک آپ گورنمنٹ میں ہیں جب تک پی ایم ایل این گورنمنٹ میں ہیں اس کے لیے نہائیت ہی مشکل ہے کہ وہ اس طرح کا بیانیاں بنائے جو کہ ان کا جو سب سے بڑا مخالف ہے اس کے بیانیے کو نفی کرے اس سے زیادہ طاقتور ہو اس کے اوپر حاوی ہو جائے لیکن لیکن ایک بڑا ایک انٹرسٹنگ ایک اینگل ہے اب جو پی ایم ایل این کے ڈسگرنٹر لوگ ہیں جسے جاوید لاتیف صاحب جو کہ elections ہارے بھی ہیں وہ اپنے انٹرویوز میں کہتے پڑتے ہیں کہ بھائی اگر پی ٹی ای کو فلاں جگہ سے election لڑوایا تو پیسے دے کے establishment کی مدد سے تو یہ ایک چھوٹا سا بیانیاں شاید وہ بنانے کی کوشش کرے وہ نونلی کا وہ section جو جیت نہیں سکا جو لوگ جیت نہیں سکتے ہیں مثلا رانہ سناؤلہ یا جاوید لاتیف ہیں وہ تھوڑا سا زیادہ کھل کے بول رہے ہیں لیکن بات جو وہ کر رہے ہیں وہ ایکچولی باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی معلوم ہیں لیکن وہ اس لیے نہیں بات کر سکتے کیونکہ وہ تو اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو دونوں صاحب ہیں ان کی پارٹی میں بڑی حیثیت ہے یہ کوئی کل کے تو آئے بے ہے نہیں ان کا جو یہ ان کا کہنا ہے جاوید لاتیف صاحب تو کہا تو وہ ہمیشہ سے وہ نواز شریف صاحب کے بڑے قریب ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے تک شباز صاحب سے ان کے بالکل یعنی کے تعلقات ٹھیک نہیں تھے اور انہوں نے اوپنی ان کے خلاف بات بھی کی تھی تو یہ جو نواز کا کیمپ ہے یہ اس کے خاص طور پر اس کے بڑے بڑے ہارڈ کار میمبر ہیں رانہ سناؤلہ صاحب ظاہر بات ہے وہ بھی پنجاب کے پریزڈنٹ ہے پی ایم ایل این کے نہیں لیکن وہ بھی اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں سو دیکھیں نا اب ایک اس کا تو آپشن یہ ہے نا ایک تو ایک گرینڈ بارگین کی بات ہوتی ہے اب یہ بھی باتیں بائدہ بے شروع ہو رہی ہیں اور یہ ہر طرح کی باتیں جو تھوڑی تھوڑی ہمیں ہر طرح سے نظر آ رہی نا آپ نوٹ کیجئے کا اس میں سے بہت کم لوگ جو کہ ایکچولی اس ٹائم اقتدار کو انجوائے کر رہے ہیں دائلوگ کے لئے تیار ہوں گے دیکھیں یہ اب ڈائلوگ کیا ہے ڈائلوگ جو ایک اس کی دو دو نکنے بطول پہلا تو جو بھی گورنمنٹ میں ہوتا ہے نا وہ کہتے ہیں آجی میر سے بات کریں بلکل کریں بلکل ضرور کریں جو اپوزیشن میں ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جی پہلے میری میرے پہ تو مصیبت آئی بھی ہے تو اس لیے اس وقت عمران خان صاحب یا پی ٹی آئی تو اس طرح سے ڈائلوگ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن زیادہ ایمپورٹنی یہ ہے کہ جو ہم بات کر رہے ہیں آج کی جو ہماری پروگرام کے تھیم ہے کہ پی ایم ایل این کو بھی احساس ہو رہا ہے کہ جی اگر ہم نے اس پارٹی نے یہ جس مسئلے میں یہ پھنس گئے ہیں اس سے اگر ہم نے نکلنا ہے تو ہم کیا کریں ہم کیا آپشن کریں تو اس میں جو ایک بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ اچھا جی اگر ایک اس طرح کا ڈائلوگ ہو جس میں ہم ایسی کو بات کریں جس میں کہ جی پاکستان کو اب اس طرح کی نفرتوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں بیٹھ کر اپنی بھی غلطیوں کا اطراف کرنا چاہیے یہ آپ نوٹ کریں کہ رانہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طرح کے دیگر جسینے لوگ ہیں وہ کہیں کہ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اب یہ بل کیسے نہیں چل سکتا اگر اس سائٹ سے غلطیاں ہوئی ہیں تو ہماری سائٹ سے بھی کوئی پرابنز ہوئے ہیں اور ہمیں سب کو مل بیٹھ کرنا کوئی ایک اگریمنٹ کرنا چاہیے وہ گرانڈ ڈائلوگ کریں وہ نیشنل ریکنسیلیشن کرنے جو بھی ہے لیکن دیکھیں وہ آپ اگر پی ٹی آئی کے نکتہ نظر سے دیکھیں تو وہ یہ کرنے کو عمران خان صاحب تو بالکل ہی تیار نہیں کل کا یاد ہے بیان جو ہم کلم میں ڈسکس کیا تھا لیکن فاہد چونکہ ہم پی ایم ایلین کی بات کر رہے ہیں اور جب نواز شیف لندن سے واپس آئے تھے تو مبصرین اور وہ لوگ جو ان کے قریب تھے وہ ان کو یہ سجیسٹ کر رہے تھے کہ اگر وہ سیاسی بڑتپن کا مظاہرہ کریں اور جو سیاسی اسیر ہے یا اوپوزیشن ہے ان کے حوالے سے کوئی نرم بات کریں تو ان کو فائدہ پہنچائے گی لیکن انہوں نے نہیں کی انہوں نے یہ ضرور کہہ دیا کہ ہم بدلہ نہیں لیں گے لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا اب آپ کو نہیں لگتا کہ اوپوچنیٹیس ٹو لیٹ لیکن ٹو لیٹ تو کبھی بھی نہیں ہوتا کسی ٹائم بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس وقت جو حالات ہیں اس میں مجھے یہ لگ نہیں رہا کہ کیونکہ نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت جس طریقے سقتدار میں آئی اور جیسے وہ گووننس کر رہے ہیں اور جتنی ان کو ضرورت ہے اسٹیبلشمنٹ کی یہ اس کا امکان میری نظر میں تو تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز کریں گے جو اسٹیبلشمنٹ جس سے ان کے اسٹیبلشمنٹ سے ٹکرا ہو وچ مینز کہ اس ٹائم ہم نے دیکھ لیا کہ اس ٹائم اسٹیبلشمنٹ کا اور پی ٹی آئی کا کیا تعلق ہے تو یہ اس میں ڈائلوگ کی بات کرنا تو چلیں ایک آسان ہے لیکن ایکچولی کوئی ایسا قدم اٹھانا جس سے ایکچولی پی ٹی آئی کی طرف یا عمران خان صاحب کی طرف کوئی ہاتھ بڑھایا جائے وہ مجھے نہیں لگ رہا کہ اس پیس میں ہوگا تو چنانچہ اس سیگمنٹ کو اس ساری جو ہم نے عمران سیریز کی کتابوں کی کہانی سے شروع کیا تھا پھر ہم نے اس کو نواز سیریز کہہ دیا اس کو اگر ہم ختم کریں گے بریک کا ٹائم آ رہا ہے اور پھر ہم نے ایک اور بڑی امپورٹن اور بڑی مزدار سٹوری کی طرف جانا ہے میں اس کو کنکلوڈ ایسے کروں گا کہ اس وقت پی ایم ایل این کو نون لیگ کو کوئی ایسا راستہ تلاش کرنا ہے جس سے ان کی اقتدار بھی بچ ہے اور سیاست بھی بچ ہے اور وہ راستہ اس وقت نون لیگ کو مل نہیں رہا لیکن یہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی ہوا نہیں ہے کہ آپ انٹرائی اسٹیبلشمنٹ بیانیاں بنائیں اور جیتے نہیں ہیں یہ ان کے پاس آپشن نہیں ہے اور پرفارمنس پہ آپ کہتے رہیں کہ جیتے نہیں ہیں تو بیچارے کریں کہ ان کے پاس دونوں آپشن نہیں ہیں یہی تو ایشو ہے تو اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اس مسئلے کا حل وہ پارٹی تلاش کر پاتی ہے یا اس کو مزید مسائل کا سامنا کرنا پڑی موسیقی